ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی کا سوقت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کی آپ سبھی تھمنیل دیکھ رہی ہے اچھا سی بگ اپ ڈیٹ دو ہزار پندرہ کے بعد سبھی برتیوں کی جانس کی جو مانگ چل رہی ہے بھئی اور لگ بگے اٹھتر ہزار کے قریب جو برتی ہوئی تھی دو ہزار پندرہ کے بعد ہے بائیو میٹرک جانس کرانے کی بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے کیا سیٹر اور فیک نمبر والے پکڑے جائیں گے تو پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں اور چینل پر آپ پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کا ایکن کو پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نئی ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ آپ دیکھتے ہیں چسسی کی دوزار پندرہ سے اب تک ہوئی سبی برکیوں کی بائیو میٹرک جانچ ہو تو پکڑے جا سکتے ہیں سیٹر گلیارے میں ہریانہ کرمچری چین آئیو کی دستاوے جانچ اور جوئننگ سے پہلے بائیو میٹرک کرانے اور یہاں پرکریم سیٹر بیٹھے جانے کی چرچہ ہو رہی ہیں اور آئیو کے عدیس بوپال سنگھ خطری لگاتار پریاس کر رہے گا اگر کسی بھی امیدوار نے سیٹر کا استعمال کیا تو برتی پرکریہ میں اس کو بھئی چکمہ دے کر چین سوچی میں سان پا لیا ہے تو اسے ہر حال میں روکا جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کئی برتیوں میں دستاوے جانچ کے لگے میدوار ہی نہیں پہنچ رہے اور پکڑے جانے کے ڈر سے ان کے ستان پر سیٹر بیٹھے تھے پولیس پر کریہ میں جو دستاوے جانچ آپ کی ہوئی تھی اس میں نہیں پہنچے بھئی اور جو پہلے تو سیٹر پکڑے گئے کررک پردوں کے دوسری دستاوے دیو میدوار نہیں پہنچے بھئی اور اب گلیار میں مانگ اٹھ رہی ہے بھی 2015 کے بعد جتنی بھی برتی ہیں تو ان سبھی دوبارہ دستاوے جانچ کرائی جائے اور بائیو میٹرک نیسان کو لے کر ملائے جائے تو بڑے فرجی بارہ سامنے آ سکتا ہے جو امیدوار چینس ہوتی میں ستان نہیں بنا پہے انہوں نے ایسے چینیتوں کی جانکاری گروپ ڈی میں اٹھار آزار سے زیادہ پدھ ہے اس میں بائیو میٹرک ملان کیا جائے تو بہر بہر ضرور ہوں گے کافی سارے سنگھ میں اور کل لگ برتی میں آپ سبھی کو پتا ہوئی 1188 کنڈریٹ باہر ہوئے اور دو جار پندرہ سے اب تک لگ بگے اٹھہتر آزار برتیوں ہی ہے اور اگر پریوار میں سرکاری نوکری نہ ہونے کا لاب لینے والوں میں پتا چل جائے تو کئی امیدوانوں کے نام سامنے آ جائیں گے جنہوں نے غلط طریقے سے نمبر لے رکھے ہیں اور اس بات میں کیا ہے آئیو اپنے سطر پر جانچ نہیں کروانا چاہتا اگر کسی عدالت ملتا تو جسے یہ جانچ کروا سکتا ہے پرینام سب روپے کیا ہے بھی آویدن نے سے پہلے کیا گیا تھا گروپ ڈی کا آپ سبھی کو پتا ہے اور گروپ ڈی کی جوئننگ بھی کر لی مگر بعد میں کل لگ میں چین ہوا تو انہوں نے کل لگ جوئننگ کر لی وہی سیمپل فنڈا آپ کا پانچ نمبر والا اور انہوں نے سرکاری نوکری نہ ہونے کا نمبروں کا فائدہ گروپ ڈی میں مل چکا ہے اور جبکہ کل لگ میں بھی دوبارہ انہوں نے سرکاری نوکری نہیں ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ بھئی آپ سبھی پتا بڑے لیول پہ یہاں پر دھاندلیاں چل رہی ہیں دوزار پندرہ کے بعد جتنی بھی برتیوں ہی ہیں اس میں اگر بائیومیٹرک کرائے جائے تو بھی شیٹر آپ کے پکڑے جائیں گے بلکل سو پرسنٹ ہے اور اگر دستاویت کی جانت کرائی جائے تو آپ کے پھیک نمبر لینے والے وہ پکڑے جائیں گے کیونکہ جتنی بھی برتیوں ہی نا تو ان سبھی میں جو بینہ نوکری والے نا وہی سبھی میں انہوں نے نمبر لیا ہے کیونکہ سیل اپ اٹیسٹیٹ وہاں پر چلتا تھا اور سیل اپ اٹیسٹیٹ کا مطلب آپ سبھی سمجھتے خود سائن کر کے اپلوڈ کر دیتا تھا کنڈیڈیٹ تو انہوں نے بھئی کئی کئی بار نمبر لے لیے اور اس کا خامیج ہے کیا ہوئی آگے نوکری ہے اس میں اس کا چین ہو گیا پیچھے والے انہوں نے چھوڑ دی تو وہ خالی ہو گئے اس طرح یہ آگے بٹھتے گئی اور پانچ نمبر کا جو کھیل وہ چلتا گیا اور بہت سارے کنڈیڈیٹ ہے جن کے فادر ہے کوئی گھر میں سرکاری نوکری ہے تو بھی انہوں نے پانچ نمبر ہے وہ لے لیے تو اب بھئی اچھا سسی ہے وہ جانچ کرانے سے کہیں نہ کہیں بچ رہی ہے اگر کورٹ گادے سائے تو بھئی وہ جانچ کروا سکتی ہے یا پھر بھئی سرکار اپنے لیول پر جانچ کرانا سا ہے تو بھئی دوبارہ سے کروا سکتے ہیں کیونکہ ہے بڑا فرجی بڑا بلکل اس کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ نو سو پیچھتر کر رہا کیسے ہیں جو بھئی پہلے سیلیکٹیڈ تھے اور دس سوئے جانچ کے اندر نہیں پہنچے بھئی ٹھیک ہے اس میں کچھ ہو سکتا بھی کہیں اس کی انہوں نے اور جوئن کر لیا کوئی نوکری ٹھیک ہے پھر بھی گفلہ بڑے لیول پہ آپ سمجھتے کو فرجی بڑا بلکل سامنے آئے گا یہی انفرمیشن تھی جو آپ سبھی کے ساتھ سیئر کرنی تھے انفرمیشن کیسے لگی بھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو جرور سبسکرائب کریں دھنے والا